بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا اپنے اجزامز کی تیاری تحصل صلاح ٹھیک چل رہا ہوگا اور آپ اپنے اپنے زندگیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ہم بات کریں گے آن لین ارننگ آکشنز کے حوالے سے کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت لوگ جو ہے وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آن لین پیسے کمائیں آن لین ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ سارے سوالے سے تھوڑا بتائیں جی گائیڈ کریں ہمیں کہ ہم آن لین ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس آتے بھی ہیں اور کافی زیادہ اس حوالے سے ڈسکسن ہوتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ جو فیپ چیزیں ہیں وہ چل بھی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کر سکوں کہ جو کچھ لیمیٹڈ اور ویلڈ قسم کی چیزیں ہیں جہاں سے آپ پیسے کمائ سکتے ہیں گھر بیٹ کی اگر آپ کچھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو کون سے آپشن آپ کے پاس آویلیبل ہیں جو میری نظر میں چیزیں آئی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سرے آپشنز ہو سکتے ہیں تو یہ آپشنز جہاں تک محدود نہیں ہیں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ڈسکس کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں آن لائن کے حوالے سے چیزیں فریلانسن کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے فریلانسن سے مراد جو ہے کہ آپ اپنی سکلز اپنی سروسز کسی بھی پلیٹ فارم پر لوگوں کو دیں اور وہ آپ کی خدمات کے حوض آپ کو محافظہ ادا کریں جیسا کہ آپ کے پاس اپورک ہے فائیور ہے یا فریلانسر ہے یہ ویب سائٹ سے یہاں پر جا کے آپ نے اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ایکاؤنٹ بنانے کے بعد وہاں پر آپ کو لوگ پروجیکٹ دیں گے وہ پروجیکٹ آپ کمپلیٹ کریں گے اور پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ اپنی سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ کانٹنٹ رائٹنگ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے ویب ڈیویلیپمنٹ ہے یا ویرچول ایسسٹنس وغیرہ اسائنمنٹ آپ نے جو ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں اسائنمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں کانٹنٹ رائٹنگ کسی بھی ٹاکٹک پر آپ میٹیریل ان کو دے سکتے ہیں کانٹنٹ لکھ کر دے سکتے ہیں آپ نے گرافک کوئی لوگو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں ویب ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے اگر چیزیں آتی ہیں آپ کو تو آپ ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ان کو اسسٹنس پروائیڈ کر کے تو اس کے حوض وہ آپ کو پیمنٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس پریلانسنگ ہے جی اور پریلانسنگ کا آج کل بہت دور دورہ ہے لوگ زیادہ تر اس حوالے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا کریں جی کیسے کریں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں کوئی کام آپ کو آتا ہو اور وہ کام اگر آپ جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا سکے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اچھا کر سکتا ہوں کمپیٹ کر سکتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام کمپیٹ کریں گے تو پھر آپ کو پروجیکٹس ملتے رہیں گے اور آپ کا سرکل جو ہے وہ چلتا رہے گا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے ایک کلک کیے اور کلک سے ہمیں لاکھوں روپے مل جائیں گے تو یہ ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی شارٹ کرٹ نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو سکل نہیں بنائیں گے جب تک کچھ سیکھیں گے نہیں آپ آگے اس فیل میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کمپیٹیشن ہے اور کمپیٹیشن میں ظاہر ہے جو بندہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے سروائیول آف پیٹس والی بات ہے تو آپ نے اپنے آپ کو دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ اہم کرنا ہے تاکہ آپ مارکیٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں مقابلہ کر سکیں اس کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے جی کہ لوگوں کی پروڈکٹس کو آپ جو ہے وہ ان کو پروموڈ کریں اور وہاں سے جو سیل کریں گے آپ یا آپ کی وجہ سے جو سیل ہوگی اس میں سے آپ کمیشن کر لیں ٹھیک ہے جی آپ کے جو ایفیلیٹ لنک سے جو کسٹمر جائیں گے جو کلائنٹ جائیں گے تو ان کی پیمنٹ میں سے آپ کو جو ہے وہ کمیشن مل جائے گا یہ جو طریقہ ہے اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں جی اور ڈائریکٹ بھی آپ جو ہے وہ چیزیں بیج سکتے ہیں جی فیزیکل یا ڈیجیلیٹل پروڈکٹس ای کامرس پلیٹ فارم ہے جیسا کہ ایمیزن ہے ٹھیک ہے ایڈسی ہے ٹھیک ہے شاپی فائی ہے تو ان اس طرح اور بھی بہت سارے ہمارے پاس آن لائن جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں ان کو یوز کر کے آپ چیزیں فروخت کر کے بھی پیمنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں آن لائن سرویز ہیں بہت ساری ایسی کامپنیز ہیں بہت ساری ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو سروی آپ سے کرنا چاہتے ہیں آپ کے اپینین لینا چاہتے ہیں اور اپینین کے حوض آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں جی پارٹسپیٹن آن لائن سرویز اور گیٹ پیڈ پور یور اپینین تو اپنی اپینین کے حوض آپ آن لائن سرویز سے بھی پیسے کما سکتے ہیں کانٹنٹ کریئیشن کی بات میں نے پہلے کی ہے کہ اگر آپ کچھ کانٹنٹ کریئیٹ کر سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں تو اس کے حوض آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ کی جا سکتی ہے جی create and sell your own content such as e-books courses or printables on platforms like teachable اور گرم روڈ تو یہ کچھ teachable اور گرم روڈ بغیرہ یہ کچھ ایسے یا platforms ہیں جہاں پر آپ اپنی services جو ہے وہ offer کر سکتے ہیں اپنی products وہاں پر offer کر سکتے ہیں advertising ہے place errors on your website or youtube channel and earn money from clicks اور impressions کہ آپ کا اگر youtube channel ہے آپ کی website ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کی جو products ہیں وہ advertise کر کے آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ earning کر سکتے ہیں یہ مختلف طریقے ہیں online tutoring ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ نے کوئی degree کی ہوئی ہے اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے یعنی کہ knowledge ہے تو آپ اپنا knowledge لوگوں کے ساتھ share کر کے اپنی skills لوگوں کے ساتھ share کر کے online tutoring services provide کر کے تو بھی earning کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے جو students ہیں بہت سارے ہمارے جاننے والے جو ہیں وہ جو foreign countries ہیں وہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں online teaching کار ہو جان جو ہے وہ the passage of time یا covid کے بعد بہت تیزی کے ساتھ بڑا ہے تو آپ اس حوالے سے بھی کام کر سکتے ہیں drop shipping بھی آپ کے پاس ایک option ہے کہ online store شروع کریں آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپ کے پاس ممیٹن نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کو خود کچھ چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کوئی چیز بک کریں order بک کریں آپ پھر آگے order دے دیں supplier کو اور وہ آپ کے لیے shipping جو ہے وہ handle کرے گا یہ drop shipping کا کام ہے اس طریقے سے بھی آپ online earning کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور youtube کی میرے بات کی website کی youtube کے لیے بھی ظاہرہ محنت کی ضرورت پڑتی آپ کو content create کرنا پڑے گا content produce کرنا پڑے گا ویڈیوز بنانی پڑیں گی اور آپ کے ویڈیوز کے آگے ویورز ہوں گے channel آپ کا monetize ہوگا تو اس کے حوض آپ کو payment آئے گی تو اس کے علاوہ website کا بھی یہ ہے کہ اس کا adsense approved ہوگا تو پھر آپ وہاں سے بھی earning کر سکتے ہیں تو یہ کچھ limited سے options میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وڈیسکس کیے ہیں اور یہ examples ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی راستے ہیں جہاں سے آپ پیسے کے ماہ سکتے ہیں online methods ہیں جن سے آپ earning کر سکتے ہیں لیکن main جو چیز ہے ان سب میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مزاد کے مطابق کہ آپ نے اپنی سکلز کے مطابق opportunity تلاش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز تلاش کرنی ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں آپ بولنے میں اچھے ہیں آپ لکھنے میں اچھے ہیں آپ جو ہے آپ کا aesthetic sense بڑا اچھا ہے آپ profit designing اچھی کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ جو ہے وہ اچھے ہیں یہ چیز آپ نے تلاش کرنی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے اپنا جو چینل ہے وہ بنانا ہے آپ نے اپنی website بنانی ہے آپ نے اپنا جو account ہے وہ بنانا ہے اور اپنی services offer کرنی ہے تو اس طریقے سے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں امید کرتا ہوں کہ ان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس طریقے سے آپ online مختلف جو sources ہیں وہاں سے earning کر سکتے ہیں ہماری نیک دعائیں ہماری نیک